اچھے جناب عشق صاحب اوہ پائی میاں عشق ہوئے حضورتی امیدیاں بچیاں کرا جبھے گا ڈیگ دیا رہے یہ جہاں میاں عشق تھے باہر نکل کے وئے دیا ڈیگ دیا نا بھئیہ اور کوئی سے آگے ساڑے سیرتے ہاتھ رکھے از ہی بھی اپنے کرا جایے اس کے بعد انشاءاللہ جو دوسرا پروجیکٹ ہے وہ جہاں یہ ہے کہ اوڑڈ آہ اس حضورتی جنہیں مائی بابیں نا جنہوں سامدہ کوئی نہیں انہوں لے آئیے توڑا نیا خدمتان کریے بلکہ حضورت میں آپ کو بھی کہوں گا آپ بھی شروع کرو اس کو اللہ نے پر لے دے سارے چنگے کھاندے پرندے لوگ کو آپ بھی شروع حضورتی بڑے بڑے اللہ آج اللہ دی کس میں انہوں کوئی نہیں پوچھتا انہوں کوئی نہیں پوچھتا انہوں نے سارے انہوں لے آئیے انہوں نے یہ خدمتہ کریے ہو سکتا اللہ بافی دے شدہ ساتھ جتنا ہمارے ناد خانوں نے نکیبوں انہیں آسان کر دی اتنا آسان ہونا کوئی نہیں ہے جتنا انہوں نے آسان کر کے بے عملی پھیلائی ہے اتنا آسان کوئی نہیں پوچھتا بڑا ڈا ڈا باب لاؤڑا کیونکہ امام شافر کی کہتے ہیں اس دن جس سے پوچھا گیا وہ گیا جس سے اس نے پوچھ لیا نا وہ گیا وہ گیا اور یہ قرآن ہے یہ کوئی مذہب تو نہیں ہے وہ کہہ رہا یہ کون سا عشق ہے اس میں کوئی حساب نہیں ہے کوئی کتاب نہیں ہے بے عملی ہے کون سا عشق ہے کوئی تو مجھے بتاؤ امام شافر کی کہتے ہیں اس دن پوچھا گیا وہ گیا اس لیے حضر رجی بناو وہ اول ڈاو میں انشاءاللہ جیسے یہ قرآن میں لوالہ معاملہ میں نے اپنے سیال کھول پہ بڑی جلدی یہ کام شروع کرنا ہے انشاءاللہ وہ اول ڈاو اس بنانے اور اعلان کرنا جس جس منو اس کو ماں پہ وہ نہیں سامبے جاندے ساندے اسی سام کے دستانگیتا انہیں یہ خیب تر کام کریے کوئی سننی مجھے خوشی ہوئی دے کہ باقی سننیاں کام شمک ہوئی اسب تعلونا دے یہ کراچی میں سلانی والے یہ چلیں ہیں نکلیں ہیں وجہ کیا ساڑھا سارا پیسہ نادھان کھا ایک نادھان دھڑ دیکھنے ڈیڑھ لکھتے دے لے اس ڈیڑھ لکھ میں جو پتا ہے ڈیڑھ سو کار چل اس کا پندرہ کار چل دیں نادھان دے وسیمی وسیمی پڑھ چڑھتا نادھان دیکھا کھا بھی پڑھ لے دس دس ہزار گھروں میں جائیں پندرہ گھر چلتے ہیں تیاں بھیک ڈیڑھ دیا نا کوئی کوئی آیا تو ساڑا نگو جو تیاں بھیک ڈیڑھ دیا نا بھیک اچھے جناب عشق صاحب پائی میاں عشق ہو وے حضور تیمہ دیا بچیا کرا جو بھیک ڈیڑھ دیا نا یا جاں میاں عشق تے بھار نکل گے تیاں ڈیڑھ دیا نا بھیک وہ کوئی تے آگے ساڑے سیرت آتھ رکھے اسی بھی آپ نے کرانی جائے پہو چاہا روٹی بڑی مشکل پوری کرنے تیڑھ دیا یا کوڑ سا عشق لے آئے بھیک دیکھو لوگوں کے بڑے بڑے آلہات دیا ڈیڑھ دیا نے بھئیاں پھائی عشق تا نا کوئی آگے ساڑا سا دیباب کرے اسی بھی اپڑے کرا جائیے سنیو خدا کا راستہ عشق تھوڑی خدا کا راستہ عشق تھوڑی سی میں نے کہا نا وہ کچھ بڑا کچھ ہے یہ ہمارے ادھر ایک بزرگ ہوئی ہیں آف سابر علی صابر رحمت اللہ آپ کبھی یوٹیوب پہ ان کو سن سکتے ہیں ساری زندگی اس بابے نے جتی نہیں پائی اور یہ نہیں اس طرح کا کوئی پنکیشنگی نہیں استاد آدمی تھے جمعہ پڑھانے والے تھے جماعت کرانے والے تھے عالم فاضل آدمی تھے بس کفیت ساری زندگی بابے نے کبھی اس طریقی تھے کپڑے نہیں پائے اور جمعہ بڑے بڑے شیوخ ترس ہیں کہ ہمارا ہیتنا جمعہ ریکارڈ جمعہ اور جو رمضان شریف کے جمعہ ہوتے تھے وہ پہلی ہوتے تھے مسجد میں جگہ نہیں رہتی اور اس پہ عدرت ایک ان کے مرید نے بات سنا کوئی خطیب نہیں تھا وہ لیکن سارا مجمعہ رولا کر اینا پھر آپ کو کچھ بتانے لگوں وہ کچھ کیا ہے ایک کا پہلے دس یا دو جا پھر کچھ سنی وہ کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی تھی بارش نہیں ہو رہی تھی بارش اب بھی نہیں ہو رہی پتہ نہیں ہر لوگوں کو خیال کیوں نہیں آتا میں نے عدرت جی انیس سو اترہ نوی میں کوئی میں کوئی تنہ دو سو سال پرانا بابا نہیں تین نگست انیس سو چورہ سی اس ٹھیک میں ہوں گا ٹھیک ہے نو سال مجھو یاد عدرت جی اٹھاوہ دن سی بارش تھا وہ لینٹر چو پہ میرے والا صاحب جو ہے نا وہ حج پہ گئے گئے میں آئیتے امیتے چوٹی کاکی ایک ڈیڑھ سال دی ہوں گئے جو لینٹر چو پہ تھا میجی کبرا لینا کہ بووکار کوئی نہیں تیرہ تھے لینٹر چو پہ اٹھوہ دن بارش دا دا مجھے یاد امیجی نے کہا سولیمن کوٹھے تے چڑھ کے تے ازان دے میں نے آٹھوہ دن نظر جی آٹھوہ ساتھوہ ہی اتنا دن تھا میں نے چھت پہ چڑھ کے بارش بند ہونے کیلئے ازان دی ازان دی یہ آٹھ سے گریت دور کتے انتے ایک دن بھی لگاتا اور بارش ہو جئے تھے گھنیمت ازان دی کچھ تو ہے ازان دی جو بارش بند ہو گئی کچھ تو ہے نا دی کیا پانی ختم ہو گیا نہیں ختم ہو جانا اس کی شانی نہیں بارش بنانے والی فیکٹری خراب ہو گئی ہے خراب ہو جانا اس کی شانی نہیں ہے پھر کیوں بارش بند ہو گئی ہے لیکن ازان دی ہم یوٹیوب میں فیس بک میں اتنے مگن ہیں کسی کو خوف ہی نہیں آرہا کہ بارشیں کیوں بند ہو آسمان پہ کیوں بند ہو رہا ہے برحال پھر بات آگے نکل جائے انہوں نے بات سنایا آپ کے ارس پہ اپنے بزرگوں کی ارس سے مبارک کا اعلان فرمارے تھے ضرور آئیو حضرت جی جس دن ارس ہوتا ہے نا بزرگوں کا اس دن پھر ان کا فیض بھی جوبن پہ ہوتا ہے حضرت جائے ضرور آنا ضرور آنا ہاں وہ کہتے ہیں ادھر صاحب نہ دعا کرن اور آپ کبھی یوٹیوب میں ان کی دعا سنیے گا جو وہ دعا کرتے تھے تو بندے کو یقین ہو جاتا تھے کہ آفہ صابر صابر نے اللہ نے منائی لینا ہے اتنی عرضی ہوتی تھی ان کی دعا میں دعا کرن بارشنا ہو جائے آخر وہ جنہوں میں بات سنائے ہی نا ملک صاحب وہ کہتے ہیں جی آفہ صاحب نے نا مدرسہ بھی تھا حفظ کا درس نظامی نہیں تھی شعبہ کتب نہیں تھا آپ نے بچہ بھیج کے نا مجھے گھر سے بلایا کہتے ہیں میں جب آیا تو حضرت جنک ہزار کا نوٹ نکال کے دیا اور مجھے فرمانے لگے ملک صاحب ایزا کیمہ لیا کیا ہو تکیمہ ہو لیا یہ اجڑا کار آپ پہ کھان دیا مطلب نا یہ ڈیت نا چربی کہتے ہیں میں گیا میں نے دکاندار کو کہا نا ڈیت نا چربی کل ہو گی کہتے ہیں میں نے لیا لے کے ماف صاحب کی بارگاہ میں آپ نکیم نے کشاپر پکڑ دیا وہ مجھے فرمانے لگے ملک صاحب دوسری جاؤ اب حضرت کی مسجد سے نکل کے نین سڑک پہ جانے کے دو راستے تھے ایک بڑا راستہ حضرت نے اس کو اختیار نہیں کیا چھوٹا راستہ دوسرا گلیوں گلی ملک صاحب کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے جا رہا ہوں کہتے ہیں آگے جا کے مجھے فرمانے لگے ملک صاحب یہ آنا ہی ہے نا تو پھر میرے نالہ وہ چھوپ کے نہ ہو کہتے ہیں میں ساتھ ساتھ کہتے ہیں مین اڈے پہ گئے سڑک راس کی آگے کھیتوں میں اتر گئے کہتے ہیں آگے کھیتوں میں جا کے کیا دیکھا کہ ایک کو کتی ہے تو سوئی ہے انہیں بچے دیتے ہیں لیکن کی ادھیں پشلی آلتان ٹوٹ گئی آنے اسید ریلی کارت بے کے کھڑا کو بھی نہیں کہنے ہوں کارت میں بیٹھا تو میں ہی 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 ہمارے ساتھ کسی در چھٹا بیجن کسی در چھٹا بیجن کسی توڑے کے مٹی پوے فرانوں کی لگے اس کو بھی جاتے جاتے نہ ہٹ کر گیا ہوا تھا اور اس کی پشلی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی اب وہ اپنے بچوں کے لیے مو تک ترمو کر کے بقیدہ رو رہی تھی اس کی آنکھوں سے آسوی تھی رو رہی تھی بقیدہ یا اللہ انہوں نے اپنے کندہ نیو چھٹا کر لیں کسی انہوں نے بتایا تری مخلوق پکھی انہوں نے اپنے کندہ نیو چھٹا ماں پکھی یہ بچے پکھے اگلا کر رہے یہ کیسے پاک لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہ گانڈ کھول کے سوڑ چھٹا کہتے ہیں نہیں انہوں نے گانڈ کھول اس کو فولڈ کیا تاکہ اس کو کھانے میں دکت نہ ہوئی اس کو فولڈ کر کے اس کے سامنے رکھا اور پیچھے اٹھ کے بیٹھ کے دیکھنے لگ پڑے روتے جائیں کتی پتہ نہیں کب کی بوکھی تھی اس نے جناب کیمہ پر ٹوٹ پڑی اور تھوڑے لمحوں میں اس نے کیمہ چٹ پٹ کر دیا پھر اس نے آسمان کی موترمو کر کے کو آواز ہی نکالی ملک صاحب کا بیان ہے کہتے ہیں جب ہم گئے نا ہم گرمی کی وجہ سے پسینے میں بھیگے گئے لیکن کہتے ہیں جب واپس آئے تو بارش میں بھیگے آئے اس کچھ کو تلاش کرو اس کچھ کو اور ایک کچھ یہ بھی ہے کہ پتر یہاں تو کم ہے ہم وہ کھا کے تھے گٹکا میں باہر نہ سوٹی یہ تھے تو کمیں گوشت کھا کے ڈی ایم باہر نہ سوٹی ہے تاکہ کسے غریب دا ویک کے دیلی نے ساڑ دیا یہاں تو حضور فرما رہے ہیں جب اپنے گھر میں کچھ اچھی چیز بنایا تو ایک پیالی پانی کی زائد ڈال کے نا ساتھ کسی غریب کو بھی شریف کر لینا در اس کچھ کو تلاش کر ہر سال عمرہ کرنٹو رنے ترے ملک کی نیتی حضور یہ خوف ہی مڑھ گئے کسی کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حضوری دیتے ہیں خوف ہی نہیں آتا ہے میں حضور کی بارگاہ میں جانے لوں مہچر آگے گولوڑا رو کے کہتے ہیں شرمِ اسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا تمہیں مذاق سمجھ رکھا ہے بارگاہ مصطفیٰ کو ہم حیات کے قائل ہیں ہمارا یقیدہ ہے وہ جانیاں وہ پردہ میرے لیے ہیں نہ وہ جانیاں ان کے لیے ہیں نہ وہ پردہ ان کے لیے ہیں شرمِ اسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں اس کچھ کو تلاش کرو موسیقا موسیقا